اسلام علیکم میں ہوں رزی طائر آج گیارہ آگست ہے فلسطین اپ ڈیٹس میں آپ کو خوش آمدید آپ سب کو صبح بغیر بات کریں گے شام کے امریکی اڈے میں لگی آگ کامیاب ڈرون حملے کے بعد بارہ گھنٹے تقریباً آگ دکھائی دیتی رہی آٹھ ماہ پہلے لگائی گئی گات پر اسرائیلی فوج کیسے پسی پورے آپریشنز کو فوٹیج کے سامنے آپ کے سامنے رکھیں گے امریکہ پھر اسرائیل کو کئی بلین ڈیالر دینے کو تیار ہے اور القصام نے یا یا السنوار کی پیت کر لی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں القصام برگیٹ نے گات لگا کر اسرائیلی فوج کی ٹولی پر حملہ کیا اور اس کے مناظر شائع کیے ہیں کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے کچھ مناظر آپ نہیں دکھا سکتے لیکن بہرحال یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں مجاہدین نے غزہ کے تلحروا کے علاقے میں واقع مسجد براہ بن آزب کے قریب زمین پر آٹھ ماہ پہلے بہرودین جو ایک سرنگ ہے وہ بچھائی تھی اور تقریباً آٹھ ماہ تک یہاں پہ اس علاقے میں اسرائیلی فوج کے آنے کا ایک انتظار تھا تو آٹھ ماہ بعد جب بلاخر اس جگہ پہ اسرائیلی فوج آئی مجاہدین نے گات لگائی اور اس کے قریب ایک امارت کو ٹی بی جی میزائل سے نشانہ بنایا جہاں یہودی فوجیوں نے پناہ لے رکھی تھی اس کاروائی کے بعد اس علاقے میں اسرائیلی فوجی گاڑیاں اور ٹینک اور بلڈوزر آئے تاکہ وہاں سے اپنے فوجیوں کو نکالا اور بچایا جا سکے جو میزائل مقابلے کا نشانہ بنے تھے جب وہاں پہ یہ فوج آتی ہے ٹینک آتے ہیں بلڈوزر آتے ہیں تو زمین پہ نصب شدہ بموں کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے جب یہاں پہ ایک ٹینک فوجی ٹینک فوجی گاڑی اور بلڈوزر جو ہے وہ بموں سے جو زمین کے اندر نصب ہوتے اس سے مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں یہ ویڈیو ثابت کرتی ہے کہ مجاہدین میدان جنگ میں کس طرح اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر بموں کے ذریعے اڑا رہے ہیں اور اسرائیل اپنی تمام تر ٹکنالوجی کے باوجود مجاہدین کے زیر زمین نصب بموں کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی ان کو تلاش کر با رہا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ سا تھا کیونکہ یہ ویڈیو آج گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر جاری ہوئی ہے کاروائی اس سے قبل کی ہے تو جو اس کی ڈیٹیل تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے دوسری جانب سی این این نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد کے لیے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے لیے پائنٹ فائب بلین ڈالر اتحاد اور فوجی ساز و سمان کی فرامی پر خرچ کیے جائیں گے سی این این نے امریکی حکام کے والے سے بتایا کہ امریکہ اسرائیل کو فوج امریکی اتحاد اور فوجی ساز و سمان کی قرداری پر خرچ کرنے کے لیے تین نشاریہ پانچ بلین ڈالر فرام کرے گا ریپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی انتظامیہ کانگرس کے مختص کی جانے کے چند ماہ آباد فنڈز جاری کرے گی کیونکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی جاری ہے آہ شام میں امریکی فوجی اڈے میں آگ لگ گئی آگ جو ہے وہ تقریباً دس سے بارہ گھنٹے وہاں دیکھی گئی شام میں خراب الجیر کے علاقے میں امریکی فوجی اڈے کو کئی ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا آہ شام میں امریکی اڈے پر حملہ اراک کی مزامت کی طرف سے کامیز کاز ڈرونز جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے حملے کے بعد ابنویر کی فوجی ہیلیکپٹر جو ہیں شام اراک کی سرعت پر پروازیں کرتے دکھائی دیئے آگے بات کرتے ہیں امریک اقوام متحدہ کہ ایک عددار نے قابض اسرائیلی فوج کیا تو غزہ مکی پٹی میں یکے بعد دیکھ نے سکولوں پر حملے کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ماہ ورائے عدالت قتل عام میں ملوث ہے اور اس قتل عام میں ہر صورت تحقیقات ہونی چاہیئے فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ جو اس کو نسل کشی سے انہوں نے تعبیر کیا ہے اور کہا کہ تمام معذب اقوام کی بے حصی کے تناظر میں قابض اقوام امریکہ اور یورپی اتحاروں کو بروے کار لاتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے اسلامی تحریک اس مضامت حماس کے اسکریونگ شہید عزدین القصام برگیڈ نے جماعت کے نومتخب پولٹ بیورو یایہ السنوار کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے ان کی بیعت کی ہے القصام مجاہدین کا کہنا ہے کہ وہ آخری سانس تک قابض دشمن کے خلاف مضامت جاری رکھیں گے القصام برگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنی ٹیلی گرام چینل پر ایک مختصر ٹویٹ پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ القصام برگیڈ کے مجاہد کمانڈر شہیہ السنوار کی بیعت کرتے ہیں اور اپنی مکمل تیاری کا اعلان کرتے ہوئے ان کے فیصلوں پر عمل درامت کرتے رہیں گے اسرائیلی اخبار مہاریف نے رپورٹ کیا ہے کہ اندرونی سیاہ سلامتی کے وزیر بن گویر نے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے ساتھ ملاقات پر پابندی آئید کر دی ہے اس سے پہلے اسیران کے ساتھ ملاقات کے انتہائی محدود اجازت باقی رکھی گئی تھی جس کا فائدہ اٹھا کر غزہ جنگ سے پہلے کبھی کبھی اسیران کے اعلی خانہ جیل میں ان سے ملنے پر کامیاب ہو جاتے لیکن اب یہ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ پابندی اب بڑے عرصے تک رہے گی یعنی آپ فلسطینی عوام کا ریپ کریں وہاں پہ ان کا تشدد کریں ایسا تشدد کریں جو حیوانوں درندوں سے جس کی امید کی جاتی ہے اور پھر وہاں سے ان کو اپنے پیاروں سے ملنے نہ دے یہ اسرائیل جو ہے یہ دنیا میں ایک ایسا فاشسٹ قسم کی رجیم ہے ایک ایسی غیر قانونی رجیم ہے ایک ایسی غیر انسانی رجیم ہے کہ جس کے لیے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکرائب کیا جا سکے جاپان کے شہر ٹوکیو میں فلسطین کے حامی سڑکوں پر نکل آئے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے اور بڑی تداد میں مظاہرہ کیا جس کی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف فیصوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوتے رہتے اور جاپان ان ممالک میں ہے جو کھل کر فلسطین کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اور اس کی عوام بھی بڑی تداد میں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے باہر نکلتی ہے بات کر لیتے آخر میں یمن کے حوالے سے جہاں پہ سیلابی صورتحال ہے اقوام متحدہ نے یمن میں سیلاب سے متعاصل علاقوں کے لیے عدیہ دینے والے ممالک سے فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے یمن میں اقوام امتحدہ کہ دفتر براہ انسانی ہمدردی کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں حالیہ دنوں میں ہونے والی موصلہ دار بارش کی وجہ سے درجنوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقانات اور بنیادی ڈانچے کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچا ہے بیان میں یمن میں سیلاب زدگان کے لیے اقیہ دینے والے ممالک سے فوری امداد کی اپیل کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ امدادی تنظیمیں فوری ضرورت ہونے پر ہونے والے علاقوں میں کام کر رہی ہیں یمن میں حلال ایمر کام کر رہی ہے حلال ایمر کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ تویز العدیدہ حجہ عمران صدہ زمر اور صنعہ میں شدید بارشوں کے نتیجے میں پنٹالیس افراد جانب حق ہو چکے ہیں جبکہ سیلابی صورتحال سے اس وقت تک بارہ افراد مزید لا پتہ ہیں اور کہا سیلاب سے ترانوے ہزار چاہ سو چالیس افراد کو نقصان پہنچا ہے تین ہزار چھ سو چالیس افراد بے گھر ہو چکے ہیں تو یمن کی عوام اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے یمن فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے لیکن وہ خود بھی ایک بہت بڑے کرائیسس سے گزر رہے ہیں اندرونی طور پر خلفشار کے ساتھ اب سیلابی ایک صورتحال کا سامنا ہے دائش کس خطرات ان کو لہاک ہے اتنے مشکل ترین حالات کے باوجود یہ قوم ڈٹ کر فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے فلسطین کے کاز کے لیے فلسطین کی مضاحمت کے ساتھ کھڑی ہے عملی طور پر اسرائیل کی ناکابندی کیوں ہیں کوئی اسرائیلی جہاز باب المندب سے گزرنے کی اجازت وہ نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود وہ اندرونی طور پر شدید مشکلات کا شکار ہے سیلابی صورتحال کا شکار ہے ان کی ادارے اتنے ڈیولپ نہیں ہیں مسلسل کئی سالوں سے وہ جھنگ میں رہے ہیں اور یہ سعودیہ کی طرف سے میں یہودیہ کہنے لگتا سوری ماضیت کے ساتھ سعودیہ کی طرف سے جاری جو جنگ ہے اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ سفر کیا ہے تو اس وقت ہماری نیک تمانائیں ان کے ساتھ ہیں توائیں ان کے ساتھ ہیں آپ بھی دعا میں یاد رکھیں اور کوئی بھی جو یمن کی کسی طرح ہیلپ کر سکتا ہے کوئی راستہ ایسا کسی کو موجود ہے حلال ایمر تک پہنچ سکتا ہے تو ضرور امداد کریں اب تک لیتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ نیکے باہر